ناظرینِ گرامی فیس بک سے تو آج کل سب ہی واقف ہیں یہ ایک سماجی رابطے کی ویب سائٹ ہے اور ہر عمر اور بیشے سے وابستہ شخص اس کے ذریعے دنیا کے ہر کونے کے ساتھ جڑا ہوا ہے فیس بک مینلو پاک کیریفورنیا میں واقع ایک آن لائن امریکی ذرائع بلاغ اور سماجی رابطے کی کامپنی ہے اس کی ویب سائٹ کو چار فروری دوہزار چار کو مارک زکربرگ نے اپنی یونیورسٹی کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر لانچ کیا فیس بک کے بانی مارک زکربرگ نے حال ہی میں ایک اعلان کیا ہے کہ ان کی کامپنی فیس بک کا نام بدل چکا ہے اور اب اس کا نام میٹا ہے فیس بک ویٹس ایپ اور انسٹاگرام بلکل پہلے جیسے ہی رہیں گے لیکن اب ان سب کو میٹا کے تحت رہ کر کام کرنا ہوگا لیکن اس سب میں ایک خفیہ خبر جس سے اکثر لوگ بے خبر ہیں وہ یہ ہے کہ یہ کامپنی میٹا ایک ایسی غیر حقیقی دنیا کو تیار کرنے والی ہے جو کہ حقیقت میں دجال کی جنت ہے اس پروجیکٹ کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے یورپی یونین سے دس ہزار ورکرز کو بھی کام کے لیے ملازمت دینے کا اعلان کیا گیا ہے جو کہ مل کر ایک ایسی غیر حقیقی اور کمپیوٹر سے تیار کردہ دنیا بنائیں گے جو آپ کے خوابوں کی دنیا کے مطابق ہوگی بس آپ اپنا وی آر سیٹ پہن کر اس دنیا میں پہنچ جائیں گے اور وہاں موجود تخلیقی کرداروں کے ساتھ ایسے بات کریں گے جیسے حقیقت میں آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوں اس کے حوالے سے مارک زکربرگ نے خود ایک ٹیمو دیا ہے جس میں اس نے یہ بتایا کہ کس طرح کوئی بھی عام شخص صرف وی آر گلاسز پہن کر میٹا ورس میں داخل ہو سکتا ہے مارک زکربرگ کے مطابق اس دنیا میں ہر وہ چیز ہوگی جس کو وہ دیکھنا یا سننا پسند کرتا ہوگا عام الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس دنیا میں داخل ہونے والے شخص کو خدای طاقت مل جائے گی جیسے ہماری حقیقی دنیا میں اللہ تعالی کا کنٹرول ہے وہی ہماری تقدیر لکھتا ہے اور ہمیں اپنے حساب سے چلاتا ہے اسی طرح اس مسنوع دنیا میں یہ سب بات انسان کے اپنے اختیار میں ہوں گی کہ وہ کیا چاہتا ہے اور کس طرح زندگی کے فیصلے کرتا ہے پیارے دوستو سائنس میں ایک نظریہ ہے میٹاورس جس کے مطابق ہماری اس کائنات کے جیسے کئی اور کائناتیں بھی موجود ہیں جس میں ہمارے ہی رنگ اور شکل کا ایک اور انسان کسی دوسرے روپ میں اور دوسرے سیارے پر جی رہا ہے مسئلہ نگر آپ اس دنیا میں ڈاکٹر ہیں تو ہو سکتا ہے کہ میٹاورس میں آپ کوئی وکیل ہوں یا کوئی کاروباری آدمی بہرحال یہ محض ایک نظریہ ہی ہے اور فی الحال اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا اسی خیال کے پیش نظر مارک زکربرگ نے اس دنیا کا نام میٹاورس سے لے کر میٹا رکھا یعنی ایک ایسی غیر حقیقی دنیا جہاں آپ اپنے خوابوں کے حساب سے جی سکتے ہیں اور اپنی ہر خواہش پوری کر سکتے ہیں کیونکہ آپ اگر کوئی چیز یعنی گاڑی یا گھر خریدنا چاہتے ہیں تو فیس بک کی کرنسی لبرا کے ذریعے خرید سکتے ہیں لبرا فیس بک کی ڈیجیٹل کرنسی ہے مگر سب خواہش پوری ہونے کی قیمت آپ کو اس طرح چکانی ہوگی کہ آپ کی اس من پسند دنیا پر میٹا کا اختیار ہوگا اور اس کے پاس یہ اختیار تو ہے ہی کہ اپنے بنائے ہوئے قوانین و ضوابط کی پیروی نہ کرنے والے کو بین کر سکتی ہے اور اپنے پلیٹ فارم سے اس کو نکال بھی سکتی ہے اور اس معاملے میں چاہ کر بھی بین ہونے والا یا نکلنے والا کچھ نہیں کر سکتا دوستو اس وقت تک جتنے بھی دنیا بر کے بڑے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں جیسا کہ فیس بک وٹس ایپ اور انسٹاگرام سب کے سب مارک ذکر بر گئی کے ہیں یوں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس وقت پوری دنیا کے سوشل میڈیا پر اس ایک شخص ہی کی حکمرانی ہے اور یہ اتفاق کی بات نہیں ہے بلکہ ایک سوچی سمجھی سکیم ہے یہ کنٹرول اس کے ہاتھ میں تب تک ہوگا جب تک اس کا اصل مالک دجال پوری دنیا کے لوگوں کی سوچوں اور دماغوں کو کنٹرول نہیں کر لیتا ہم سب کو ایسا لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کو استعمال کرنا یا اس کا استعمال ترک کر دینا ہمارے اپنی اختیار میں ہے اور کوئی بھی شخص اس حوالے سے ہماری مرضی کے بغیر کنٹرول نہیں کر سکتا لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے چاہے تو آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں پیارے دوستو اب سوشل میڈیا اور موبائل کا استعمال اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ ہم اس دنیا ہی کے ہو کر رہ چکے ہیں اور ہمارے آس پاس کے رشتے ناتے بھی اسی وجہ سے تکلیف میں رہتے ہیں لیکن باوجود کوشش کے ہم اس لط سے جان نہیں چھڑا پاتے کبھی بیٹھ کر سوچیں کئی بار ایسا ہوا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر سیلبرٹیز کو دیکھ کر آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی تقدیر پر نالا ہو کر شکوا کر بیٹھے ہوں گے کہ ان کا طرز زندگی کس قدر عالی ہے ان کے دوست کس قدر کول ہیں ہمارے پاس نہ تو ایسا میار زندگی ہے اور نہ ہی ایسے دوست میں ہی کیوں گھٹ کر جی رہا ہوں آپ کی زندگی میں ایسا بھی تو ہے کہ سوشل میڈیا کی لط کی وجہ سے آپ اپنی خاندان اور دوستوں کو وقت دینا چھوڑ چکے ہیں اور ان سب کو نظر انداز کر کے اس سوشل میڈیا کی جہلی زندگی گزار رہے ہیں تو پیارے ساتھیوں ایسا کرنے والے آپ اکیلے شخص نہیں ہیں بلکہ ہم سب بھی اس کا شکار ہیں اور اسی کو کہتے ہیں مائنڈ کنٹرول یعنی کہ آپ کے نا چاہتے ہوئے بھی آپ کی سوچوں سے آپ کی زندگی تک پر اختیار حاصل کر لینا کیونکہ جس دشمن سے ہمارا سامنا ہے اس کو ہماری جائدات گر اور پیسہ نہیں بلکہ ہمارا اور ہماری آنی والی نسلوں کا دماغ چاہیے یا یوں کہہ لیجئے کہ جنگ کا انداز بدل چکا ہے مطلب کہ اب جنگ ٹینکوں اور گولوں سے نہیں بلکہ دماغ سے ہو رہی ہے اور ہمارے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت مالِ غنیمت کی طرح ہم سے چھینی جا رہی ہے اور بدلے میں ہم سب اپنے ہی دشمن کو فائدہ پہنچا رہے ہیں اور فائدے کی صورت یہ ہے کہ مختلف کمپنیاں اپنی پرادکٹس کی تشہیر کے لیے ان کو پیسہ دیتی ہیں تاکہ یہ ان کے برینڈ کو مشہور کرنے میں مدد دے سکیں اور ہم یہ اشتہارہ دیکھ کر ان کو عربوں ڈالر کا منافع دیتے ہیں اس کے علاوہ ہم جو بھی سوشل میڈیا سائٹ استعمال کرتے ہیں اس کا ڈیٹا ان کے پاس موجود رہتا ہے اور یہ ہمارا پرسنل ڈیٹا بیچ کر بھی کافی منافع کما لیتے ہیں تو ناظرینِ گرامی ہم بات کر رہے تھے کہ ہم کس طرح فیک ورلڈ کا شکار ہوں گے مارک زکربرگ نے بتایا کہ ہم کس طرح اپنے ہی گھر میں بیٹھ کر خود سے ہی ایسی چیز یا نظارے ایڈ کر سکیں گے جن کا اصل سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اور تو اور اب یہ بھی ممکن ہوگا کہ صرف وی آر گلاسز کو پہن کر ہم کہیں بھی اپنی موجودگی کو ڈیجیٹلی یقینی بنا سکیں گے یعنی گھر کے ہی ایک کونے میں بیٹھ کر گلاسز پہنے دفتر کی کسی بھی میٹنگ میں آپ موجود ہوں گے بلکہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ایونٹ میں آپ ڈیجیٹلی شرکت کر سکیں گے آپ اس طرح ان لوگوں سے بھی مل سکیں گے جن کو آپ حقیقت میں جانتے ہی نہیں اور آپ ان سے دوستی اور تعلق داری قائم کر سکیں گے ان چیزوں کے متعلق ہالی وڈ کی کئی فلموں میں بھی پیش کوئی کی جا چکی ہے مثلاً میٹرکس اور ریڈی ون پلیئر وغیرہ پیارے دوستو ابھی یہ شروعات ہے کیونکہ اگر کسی بھی چیز کو چھوے بغیر آپ خود کو اس دنیا سے الگ سمجھیں تو اس کا بھی دوٹ نکال لیا گیا ہے مختلف گیجٹس کے ذریعہ آپ ان سب حساسات کو بلکل ویسے ہی محسوس کر پائیں گے جیسے اصلی دنیا میں آپ حقیقی طور پر محسوس کر سکتے ہیں یعنی مکمل طور پر اس بات کی تیاری کی جا رہی ہے کہ اب ایسی دنیا بنائی جائے گی جو آپ کے لیے جنت ہو بھی جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال کے ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں جہنم ہوگی لیکن اس کی جنت تمہاری نظر کا دھوکہ ہوگا اور جہنم اصل میں جنت ہوگی تو اگر تم ان دونوں کو پاؤ تو بلا خوف اس کی جہنم میں کوت جانا کیونکہ اصل میں یہی جنت ہوگی تو ناظرین گرامی اس جیلی دنیا والی جنت کا تعرف بھی ایسا ہی ہے کہ اس میں وہ ہاتھ جو کہ خدا کے ہیں اور انسان کی تقدیر لکھتے ہیں وہ انسان کو دے دیے گئے ہیں کہ اب وہ اپنی منمرضی کی تقدیر اپنے ہاتھ سے لکھے اب ہم سمارٹ فونز کو چھوڑ کر کمپیوٹر کی سکرین کے عادی ہو جائیں گے اور اس دجالی دنیا کے باسی بن جائیں گے اور پھر نا چاہتے ہوئے بھی مستقبل کی ٹکنالوجی کی دنیا کے عادی ہو جائیں گے جس کا کل اختیار صرف ایک انسان کے پاس ہے یعنی کہ یہ سارا منصوبہ صرف لوگوں کے دماغوں اور سوچوں کو کنٹرول کرنے کا ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ اس سے پہلے بھی فیس بک پر اس قسم کے الزامات آئد ہوتے رہے ہیں لیکن وہ ہمیشہ اس کو ماننے سے انکاری رہا ہے اس بات کا احساس بھی لوگوں کو اس وقت ہوا جبکہ کچھ عرصہ کے لیے فیس بک، انسٹاگرام اور ویٹس ایپ ڈاؤن ہو گئے لوگوں کو لگا کہ ان کی آواز کو دبا دیا گیا ہے مستقبل میں بھی بلکل ایسا ہی ہوگا کہ جب بھی ایجنڈے کو ظاہر کرنے کی کوشش کی جائے گی تو آپ کی آواز کو دبا دیا جائے گا ناظرینِ گرامی سوچئے کہ ہم اس قدر ان پلیٹ فارمز کے عادی ہو چکے ہیں کہ ہمیں نماز اور قرآن پڑھنے کی فرصت صرف اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ ہم فیس بک پر کسی ویڈیو یا فلم دیکھنے کو ترجیح دیتے ہیں اور آخرت اور موت کو تو ہم یکسر بھلا چکے ہیں یا اس کو دوسرے نمبر پر رکھ کر بیٹھیں دوسری طرف سوشل میڈیا بھی آج کے دور کا ایک تقاضہ ہے اس کے بغیر تو کئی لوگ کاروبار تک میں بھی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا کاروبار ہی اسی سے جڑا ہوا ہے لیکن ہمیں ان عادات میں اتدال لانے کی شدید ضرورت ہے تاکہ ہم ایک متوازن زندگی گزار سکیں تو اگر ایسا ممکن نہیں تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا ایک سوشل میڈیا سائٹ لانچ کریں تاکہ دنیا مسلمانوں پر انحسار کرے نہ کہ مسلمان اس جالی دنیا کے محتاج ہوں لیکن آج کے دور کے حالات دیکھ کر ایسا ہونا ممکن دکھائی نہیں دیتا بہرحال اس سب کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹس کے ذریعے ہمیں ضرور اگاہ کریں امید ہے کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو سے بہت ساری ایسی معلومات حاصل ہوئی ہوں گی جو آپ کے علم میں پہلے نہیں تھی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے اللہ نکے بان